کرتارپور بورڈر کھولنے کا کریہ ڈیٹنف جوت سنگھ کو دینے کے خلاف تحریکیل توا پنجاب اسمبلی میں جمعات تحریکیل توا مسلمی قنون کے رکن اسمبلی اشرف رسول کی جانب سے جمع کرائی گئی ہے اس حوالے سے مزید جانے کے اخلاق باجوا سے جی اخلاق بتائیے گا تحریکیل توا میں کیا کہا گیا ہے اس میں یہ موقع پر اکسیار کیا گیا ہے کہ زیلہ ناروال کے مقام پر کرتارپور رہ داری منصوبہ حکومت میں کام شروع کر دیا ہے اس سے قبل پاکستان بیوز پارٹی اور مسلمی قنون کی حکومتوں نے اس رہ داری منصوبے کو کھولنے کی کوشش کی تھی لیکن حساس حداروں نے اسے این او سی جاری نہ کیا اور رہ داری کھولنے کی صورت میں کہا گیا کہ ہندوستانی جاسوس کی آمد کا سلسلہ شروع ہو جائے گا پاکستان اور خاص کر پنجاب کے لیے دہشت کردی کا خطرہ ہوگا اب انڈین کرکٹر نجوہ سنگھ سندو کی پاکستان آمد پر مذکورہ رہ تاریخ و کھولنے کی بات بارتی حکومت کی بجائے نرجوہ سنگھ بات کر رہا ہے جو کہ سمجھ سے پالاتا رہا ہے نجوہ سنگھ سندو بارت میں رہش پذیر ہیں اور یہ قادیانیوں کے لیے کام کر رہے ہیں قادیانیوں کی تقریبات میں بقیدہ طور پر مہمانے خصوصی کے طور پر چاہتے ہیں قادیانیوں کا ہیڈکوارڈر قادیان دلہ ناروال سے پنتالیس کلومیٹر کے فاصلے بعد ہے یہ بات سوشل میڈیا زور پکڑ رہی ہے کہ اس سے پاکستان میں اس طرح پایا جا رہا ہے واضح رہے کہ بارٹر کے دونوں اطراف میں قادیانیوں کی زمین ہیں کیا یہ بارٹر سکول کے لیے کھولا گیا ہے یا قادیانیوں کے لیے ٹھیک ہے بہت شکریہ اکلاک باجواب ہمیں آگاہ کر رہی تھے